اسلام علیکم نمستہ سریعہ کال میں ہوں سنام جد ناظرین آج میرے ساتھ جمہو کشمیر سے یانا میر موجود ہیں کشمیر کو لے کر جمہو کشمیر کو لے کر خاص کر بہت ساری باتیں بہت ساری خبریں گردش کرتی رہتی ہیں ازاد کشمیر کے لوگ کچھ اور کہتے ہیں جمہو کشمیر کے کچھ اور لوگ اور کہتے ہیں انڈیا کا میڈیا کچھ اور کہتا ہے اور پاکستان کا میڈیا کچھ اور کہتا ہے تو آج ہم جانا میرے سے بات کریں گے کہ وہ جمع کشمیر میں کب سے رہ رہی ہیں اور وہاں پر ان کے ان کا رہنے کا ایکسپیئرینس کہتا کیسا ہے وہاں پر کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے آجن سے جانیں گے السلام علیکم والیکم السلام سنا کیسی ہیں آپ بس الحمدللہ روزے چل رہے ہیں اور باقی کام سے مصروف رہتے ہیں اس کے علاوہ سب ریگولر جیسے ہم کشمیری میں بولتے ہیں میں چاہوں گے سب سے پہلے آپ ہماری آرڈیونس کو اپنا انٹرڈکشن کروائیں کہ آپ کب سے اس فیڈ میں ہیں دیکھیں جنرلزم میں نے شروع کیا میں آپ کو سچ بات بتاؤں میں ممبئی میں جواب کر رہی تھی لیکن جب کووڈ کی وجہ سے میری کمپنی کو شٹ ڈاؤن ہونا پڑا تب میں نے سوچا کہ واپس میں اپنے ہوملینڈ کی طرف رکھ کروں میں کئی سالوں سے کشمیر سے باہر ہی رہی ہوں حالانکہ نیٹیوٹی یہ ہی کی ہے لیکن میں باہر ہی رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ اس طرف میں رکھ کروں جب کووڈ کے وقت میں بہت سارے کشمیری ایسے تھے جو باہر نوکریہ کرتے تھے لیکن ان کو کووڈ کے ایمپیکٹ کی وجہ سے واپس کشمیر آ جانا پڑا تو میں بھی ان میں سے کچھ ہوں تو واپس آنے کے بعد جب میں نے دیکھا کی what are the kind of changes that are taking place کیونکہ ابھی ابھی ریسنٹلی آرٹیکل 370 جو ہے وہ abrogate ہوا تھا اس کے پہلے جو ہے پولواما میں اٹیک ہوا تھا تو اس کا ایک ایڈورس ریاکشن آیا تھا ریسٹ آف دے انڈینز کی طرف سے ٹورڈز کشمیریز تو بہت سارے ایسی ایمپیکٹ فل چیزیں ہوئی تھی اس کے بعد کووڈ ہو گیا اور اس کے بعد میں واپس آئی تو میں نے سوچا کی کیوں نہ جرنلزم کر کے ریسٹ آف دے انڈینز جو ایک طرح سے اس اس ٹائم پہ بہت ہی آئیسولیٹڈ تھا کشمیر ایک طرح سے آپ کیسے تھے کٹ آف تھا ریسٹ آف دے انڈیا سے میں نے سوچا کی یو نو why not start bringing the positive stories of کشمیر کیونکہ ایک tradition سا بن گیا تھا کہ ہر بار جو ہے کشمیر سے جو جرنلزم کے نام پہ سب negative stories نکلتی تھی زیاد سی بات ہے کوئی بھی اگر society ہے اس میں positive اور negative دونوں قسم کی news ہوتی ہیں کہیں کچھ اچھا ہوتا ہے تو کہیں کچھ برا بھی ہوتا ہے تو میں نے سوچا کی positive news جو ہے کشمیر سے کوئی دکھاتا ہی نہیں ہے میں نے سوچا میں اس فیلڈ میں انٹر کر لیتی ہوں تو اس وجہ سے جو ہے میں نے رہ رہی ہوں میں تو i was born here so بچپن سے ہی آنا جانا ہمیشہ رہا ہے but if you say that properly جو میں یہاں پہ آنا جانا ہمیشہ رہا ہے سال میں دو بار تو میں آتی ہی تھی اور آنا جانا جو رہا ہے وہ اگر اس کے بغیر آپ کہہ رہی ہے کہ کنٹینیوز لی رہنا تو yes i can say for the past 3 years اور آنے جانے میں بھی i'll tell you کافی time تک ہم یہاں رہا کرتے تھے ہمارے دو سرشتار سب یہاں پر ہیں اور کشمیر کے جو الگ الگ phases ہیں ان سب کو میں نے دیکھا ہے while growing up ہر ایک phase کو میں نے دیکھا جی اچھا پھر اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی کہ آپ سے اچھے experience کشمیر کے حوالے سے کوئی اور شیئر نہیں کر سکتا اچھا سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کشمیر میں صحافت کرنا کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے اگر آپ صحافت ہی کر رہے ہیں صحافت کے بغیر اور کچھ نہیں کر رہے ہیں تو بہت easy ہے in fact کشمیر is the hub of news یا روز کچھ نہ کچھ لانچ ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی scheme آرہی گورورمنٹ کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرے جس سے لوگوں کو benefit ہو رہے اچھا اس سے پہلے also it was the hub of news 370 کے ہٹنے سے پہلے کیونکہ روز کچھ نہ کچھ مطلب یہاں پر یا تو stone پیلٹنگ کس سے یا کوئی ٹیررسٹ اٹیک یہ ساری چیزیں ہوتی تھی تو ایک طرح سے کشمیر news hub ہے چاہے وہ bad news کا hub بن چکا ہے تو ظاہر سے بات ہے انڈین سرکار بڑی تیزی سی ڈیویلپمنٹ دکھائی دے رہی ہے آپ کو اس میں کسی صداقت لگتے کیونکہ جب ہم یہاں پر لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ صرف سٹوریز ہیں یہ صرف خبروں میں دکھایا جارے اس میں کچھ ریالیٹیز نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ جمہو کشمیر میں اس وقت مودی سرکار کے جانب سے کتنے پروجیکٹ پر کام کیا جار رہا ہے کتنی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے کتنی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں تو ہمیں تو یقین کرنا پڑتا ہے لیکن پاکستان کی عوام اس چیز پر یقین نہیں کرتی پہلی بات آپ لوگ کو یہ سمجھنے کی ضرورت دوسرا آپ ڈیویلپمنٹ کی بات کر رہے ہیں ڈیویلپمنٹ پہ جانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں صحافیوں کی آپ نے جب بات کی جب میں نے بولا کی صحافت کے بغیر اور کچھ نہیں کر رہے آپ کو شاید پتا ہوگا کہ کچھ صحافی یہاں پر بیگ میں گرنیڈ لے پھرتے وے پکڑے گئے کیا آپ کو صحافی کہیں گی یا اچھا کچھ ایسے بھی صحافی ہیں جو تحسلداروں کو threaten کرتے وے پکڑے گئے تحسلدار نے خود FIR درج کر آیا ان کی نام سے ٹھیک نا کہتا ہے کہ یہ صحافی میرے پاس آیا کہتا ہے کہ میرے بھائی کا کام کر دے دے ورنہ میں تجھے آئیس 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 حرکتیں کرتے ہیں گورنمنٹ офیشل کو دھمکی دینا گورنمنٹ офیشل بھی کشمیری ہی دھمکی دینا جب بھائی گرینیڈ لے گھوم نا یا ڈرگز لے گھوم نا تو زائر سی بات ہے جرنل سا آئیس آئیس چیز میں آپ کو کرنا چاہتے دوسری چیز آپ نے ڈیویلوپمنٹ کی بات کی یہاں پر جمو کشمیر اس ورن سٹیٹ جہاں پر 5G آ چکا ہو گیا ایمپلویمنٹ مل گئی یہ لوگوں کو تیسرا بہت ساری پرائیویٹ کمپنیز یہاں پر شروع ہو گئی جو باقی انڈیا میں کام کرتی تھی میں انٹرنیٹ بیس کمپنیز کی بات کرنی جیسے سوگی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اور پھر بہت ساری فوڈ کمپنیز جیسے بتا دو کیونکہ مین لینڈ انڈیا سے لوگ یہاں پر آ کر انویس کرنے سے ڈرتے تھے لیکن اب وہ ڈر نہیں رہا تیسرا ٹورزم کو لے کے گورنمنٹ نے کتنی مطلب سیعہوں کیلئے ٹوریس کیلئے کتنی یہاں پر آرینجمنٹ کیے ہیں چاہے وہ روڈ وائدنگ ہو پوائنٹ بنانا الگ 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 نئے ہٹ انٹرڈیوز کرنا تو یہ چیزیں گورنمنٹ نے کی ہے دوسرا میں پتا چلے سری نگر میں سمارٹ سیٹی بننے جا رہا ہے جس کی وائز سن چرچر ہوگا روڈ بنیں گی لوگوں کو روزگار کے موقع ملیں گے ٹورزم وہاں کی سرکار جمہو کشمیر میں ڈیویلپمنٹ کری ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر جمہو کشمیر میں رہنے کشمیریوں کا رد عمل ہوتا ہے جب وہاں پر اس طرح سے ڈیویلپمنٹ کی جاتی ہے کیونکہ ہم نے ہمیشہ ایک چیز سنی ہے کہ کشمیر جو ایک مطلب reaction ہم بلو مطلب reaction okay okay so because you know Urdu is not our main language یا to Kashmiri یا to Hindi یا پھر English so reaction تو دیکھئے کیا ہوتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب local governments تھی یہاں پر it is very unfortunate 370 کے ہٹنے سے پہلے جب local governments تھی تب بھی mainland India like the central government always wanted Kashmir should develop more and more because وہ ظاہر سی بات ہے کہ India کے لیے سب سے زیادہ tourism revenue اگر آتا تو Kashmir سے ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ Kashmir developed ہی رہے تاکہ اور زیادہ tourism اور زیادہ revenue لیکن unfortunately development کے لیے جو بھی funds آتے تھے وہ آپ سمجھ سکتے ہو ان کی funds کی embasseling ہوتی تھی ٹھیک ہے نا یہ سیاسی لیڈر ہم کیوں چاہتے جو لوکل سیاسی لیڈر ہیں وہ کیوں چاہتے کہ 370 واپس ہے کیوں 370 کی وجہ سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا عوام کے لئے اس میں کوئی مفاد نہیں ہے فائدہ اتنا ہوتا تھا کہ 370 کو 35 ای ریموو ہونے کے بعد وہاں پر کافی فرق پڑا ہے تو وہ ہی بتا رہی 370 کی وجہ سے کیا ہے ان لوگوں پہ وہ ریسپونسی بلیٹی نہیں تھی کہ ان کو فنڈ کی ٹرانس پرنسی دکھانی تھی تو آپ جیسے باقی سٹیٹس ہیں ان کے سی ایمز کو دکھانا پڑتا ہے کہ سینٹر سے آئے فنڈ کا ہم نے کیا کیا ان کو دکھانا ضروری نہیں ہوتا تھا تو آپ سمجھ سکتی ہے اس وجہ سے کشمیری عوام بھی وہ بہت ناکھوش تھی مایوس تھی وہ کہتی تھی کہ کوئی ہمارے لئے کچھ کرتا مجھے یہ بتائیں کہ جمہو کشمیر میں پاکستانیوں کے لئے یا آزاد کشمیر کے لوگوں کے لئے ٹوریزم کو کھلنا چاہیے تاکہ لوگ آکے وہاں پر دیکھ سکیں کہ ریس ہمارے کچھ یوٹیوبر کچھ صحافی آزاد کشمیر میں ہو کر آئے تو انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے آنکھوں میں ایک حسرت دیکھی ہے جب ایلو سی کے اس پار دیکھا جاتا ہے کہ جمہو کشمیر میں کتنی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے ایڈوکیشن کے نظام کو دیکھا جاتا ہے وہاں پر لوگوں کی جو وسائل ہیں جس طرح ہم کو فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے جب وہ دیکھا جاتا تو آزاد کشمیر کے لوگوں کی کچھ فیملی بھی جمہو کشمیر میں رہتی ہیں وہ بڑی ان کی حسرت ہے بڑی خواہش ہے جمہو کشمیر میں جائیں وہاں پر وزیٹ کریں لوگوں سے ملیں اپنی فیملی سے ملیں پاکستان کے لیے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ الٹا ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے لوگوں کے لیے پیوکے پر ٹوریزم کھل چاہیے تو اس سے کیا ہوگا پیوکے والوں کو جو ہے تھوڑی اس سے منافع ہوگا بزنس ان کا اگر کیسٹار ہو جائے گا کیونکہ وہاں کوئی جاتا ہی نہیں ہے ٹوریزم کے لیے except پور لوکل پاکستانی ان کے بغیر اور کوئی جاتا ہی نہیں ہے تو اگر انڈیا کے لیے کھل جائے تو اگر وہ اپنا پیسہ لے کر وہاں جاتے ہیں اور ٹوریزم وہاں پر بڑھ جاتا ہے تو ان کو منافع بھی ہوگا آئی تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک مندیر ہے جس راہ داری کھول لے کا سوچا جا رہا ہے انڈیا سرکار کی جانب سے جو جمہو کشمیر کے لوگ ہیں جو ہندوستان کے لوگ ہیں وہ کشمیر میں آکر اس جو آپ کا مندیر ہے اس کو وزیٹ کر سکے میں آپ کو بتا دو شاردہ پیٹ کھل چکا ہے کشمیر کے لوگوں نے خود اپنے سر پہ پتھر اٹھا کر شاردہ پیٹ کو ریسٹور کیا ہے کچھ دن پہلے کھل گیا ہے پبلک کے لئے اس کو inaugurate کیا ہمارے لگ سر نے اور دگج لوگ پہنچے تھے اس کو اناؤگریٹ کرنے کے لئے تو وہ پر ہی ہے تو پار کر کے اس سائٹ جانے کی ضرورت ہے نہیں پیلگرمز کو ہندو پیلگرمز کو جی اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ کشمیر کا مسئلہ کب تک حل ہوگا کیونکہ ہم بچپن سے یہ دیکھتے آرہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے جس کے حل نہ ہونے کے ویسے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات ہیں وہ حل نہیں ہو پارے تو کیا لگتے ہیں ہماری آنے والی جو یوت ہے جو ہماری آنے والی نئی جنریشن ہے کیا آزاد کشمیر کے مسئلے کو حل ہوتا دیکھے گی یا اسی طرح انہیں بھی انہی وسائل کو دیکھ نا پڑے گا دیکھ حل جیسے میں نے کہا حل ہونے کے لئے بہت ضروری ہے کہ سچائی کو قبول کرنا سیکھ جاؤ جب آپ کو چیز دکھائی جاتی ہماری ہاں سے تو اس کو گوڈی میڈیا یا اس طرح کی چیزیں بول جب تک آپ کو trust issues ہوں گی تب چیزیں چینج نہیں ہوگی trust issues کو پہلے کنٹرول کرنا ہے ٹھیک نا آپ کو اس چیز پہ یقین کرنا ہے جب کشمیر سے آکے بولتے بھائی ہم یہاں بہت خوش ہیں آرے نہیں آپ you must be paid by rss you must you maybe you're not muslim maybe you're not kashmiri maybe you're not اس طرح کی چیزیں پہلے تو اس کو living in denial mode اس کو مند کر دیجئے trust کر نہ چاہیے کہ پاکستان کے صحافی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جمہ کشمیر نہ جائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ اور خود ریپورٹ تیار کر میر سٹریم میڈیا پر سوشل میڈیا پر ڈیلیور کریں تاکہ سچائی سب کے سامنے آ جائے بہت ساری خبریں آتی ہیں آسری نگر سے بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں جو ہم لوگ لوگوں کو خود دکھا کر انہیں رییکشن لیتے ہیں لیکن یقین کریں عوام یقین نہیں کرتی وہ کہتے ہیں دو چار لوگوں کی رائے لینے سے ساری کشمیر جو ہے وہ آزادی سے زندگی نہیں گزار سکتا ابھی کچھ دن پہلے کی خبر ہے جہاں پر تین ہزار سے زیادہ جوب وکینسیز دی گئی جمہ کشمیر ہماری پڑی لکھی عوام پڑی لکھی یود جو ہے وہ ڈگری لے گھروں میں بیٹھ ہوئی ہے کہ جوپ نہیں ہیں فسیلیٹیز نہیں جی آپ نے ساتھی ساتھی جوپ فیر کا اچھا ذکر کیا ساتھی ساتھ دیکھیں اگنی ویر کا جب ریکруیٹ پروگرام چل رہا تھا کشمیری نے اس میں اپلیکیشن دیا کشمیری یوہ جو ہیں نوجوان وہ انڈین آرمی جوائن کرتے ہیں تو دیکھیں یہ چیز ہمیں یقین نہیں ہوتا کچھ ہی لوگ ہیں یہ چیز غلط ہے اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ انہیں آنے دیا جائے پھر وہ یقین کریں نہیں سانہ اگر موڈی گورنمنٹ کو گرائے جائے کیونکہ شاید وہ اپوزیشن کے ساتھ کام کر گئے میں آپ کو اگزیمپل دے رہی چھیک ہے نا اب اس کو جب وہ آئی تھی کشمیر اس کو کشمیر میں کم سے کم ہزاروں لوگوں نے بولا ہوگا کہ ہم نئے کشمیر میں بہت دنوں تک رہی وہ گئی گئی ڈھونٹ دھونٹ کسی گلی کوپچے میں کہ کشمیری مل جائے جو انڈین گورنمنٹ کی کھلاف کچھ بولے اور اس کو مل گیا کوئی بزرگ انسان تھا شاید وہ سچ موڈ خفات کسی چیز سے شاید اس کو کنپلین ہوگی تو اس نے اتنا ہی بولا اس کو آن دھ مائک کی آپ کو پتہ ہی کیسے حالات ہیں اب کچھ بولیں گے تو ہم ہمارے ساتھ برا ہو اب اس نے شاید اس کو کوئی سچ مجھ گریونس ہوگی تو اس نے ایسے بولا آرفہ خانم نے صرف وہ ہی ویڈیو ریلیز کی یہ دکھانے کے لیے کشمیری خوش نہیں تو یہ جو ہے اگر آپ کی صحافی آپ کی اس طرف آئیں گے وہ بھی یہ ہی کریں گے ایک ساتھ جیسے آپ جو ہیں ریفارم ہے آپ چاہتی کہ دونوں دیشوں میں صلاح ہو اور دونوں دیشوں میں ایک دوسرے جو ہے نیگیٹیو فیلنگز نہ ہو یہ آپ چاہتی ہیں بہت سارے صحافی ہیں پاکستان میں جو آپ کے اوپزیٹ سوچ ہیں تو وہ کیا کریں گے وہی حرکت جو آرفا خانم نے کی وہ یہاں پر آکر وہی حرکت کریں جی کشمیر میں کیا واقعی میں لوگوں پہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں آزادی اور کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا تو بتائی آزادی مجھے پتا ہے کیونکہ میں خود ایک صحافی اور جب میں کسی چیز کے اوپر ویڈیو کرتی ہوں تو دیفنیٹلی میں اس کی تصدیق کر کے ویڈیو کرتی ہوں رہے گے وہاں پہ صرف انڈیان ہے اس لئے اس کا ایک اچھا ایمیج پورٹری کیا جاتا ہے دیکھیں یہ چیز تو پیوکے میں ہوئی ہے باقی سارے پنجاب اور پشتونستان اور بس گئے ہیں وہاں پر ساتھ ساتھ سندھ کی جیسے ڈیمو گرافی چینج مہاجروں کو لاکرمہ سیٹل کر دیا پنجابی کی پوپلیشن دس سے پندرہ پرسنٹ ہے دس سے بارہ پرسنٹ پشتون ہا رہتے تو جیسے سندھ کی ڈیمو گرافی ختم کر دی آپ لوگوں نے جیسے پیوکے کی ڈیمو گرافی ختم کر دی ویسے ہی آپ لوگ کو لگتا ہے کشمیر میں بھی ایسی ہو رہا ہو گا پٹ ایسی ہوا رہا گا پہلی بات تو ہم ابھی تک اس کوشش میں کہ کشمیری پندر بھائی بہن جو یہاں سے نکل گئے تھے 89-90 میں بکوز ایکسودس ہوا تھا ان کا سچ موچ ان کو درا کے دھمکا کے مار کے عظمت ریزی کر کے ان کو یہاں سے بھگایا گیا ٹھیک ہے نا یہ کشمیری مسلمانوں نے نہیں کیا تھا فورن ٹیررس نے آکے کشمیری مسلمانوں کو بھی دباؤ میں رکھا درا کر رکھا اور یہاں سے ہماری ہندو بھائی بہنوں کو بھگا دیا ہم آج بھی اس ایکس ہیں یہ اس لئے کیا جا رہے ہیں تاک کہ کشمیر نہیں ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کیونکہ 2019 کے بعد سیکیورٹی فورس بہت زیادہ بارڈرز پہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کام ہوگا مگر پھر بھی اب تک کچھ پروو نہیں ہوا لیکن لیکن میں کہ رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کی ویسے کشمیری پندت خود ابھی تک ڈرے میں واپس آنے کے لئے تو آپ کیسے کہ سکتے ہو کہ دوسرے ہندو یہاں آکر بس ہیں کچھ ایسے تھے کشمیری پنجابی مگر کشمیر میں بہت سنچوری سے ان کی فیمیلی سیٹل تھی چالیس چالیس سالوں سے یہاں بزنس کر رہے تھے جب ان بچانوں نے جب domicile certificate apply کیا جب domicile شروع ہو گیا ان کو دہشت گردوں نے اٹیک کیا یہ کہ کر کہ domicile کوئی نون کشمیری نہیں لے سکتا ٹھیک ہے نا تو ان پر ابھی جان کا threat تھا ٹھیک ہے نا تو اس کشمیری پندیس کم سے کم واپس آ جائے باقی ہندو کی ہم بعد میں بات کریں گے لیکن جس دن کشمیری پندیس سارے واپس آ جائے تب آپ پھر تب آپ سوچ ستے کہ دوسرے ہندو بھی آئے تب آپ سوچ ستے اور ان کے آنے سے ہمیں سچ پوچھو تو کوئی پروبلم نہیں کیونکہ ڈیموگرافک چینج یہاں پر ہوتا نہیں ہے میں آپ مہراشترا کا example دیتی ہوں ممبئی کا example دیتی وہاں پہ ہر community کے caste کے ہر state کے لوگ رہتے ہیں چاہے وہ ساؤت انڈیا کے وہ بنگول کے وہ Madhya پردیش کے بیہار کے ہر رہتے ہیں کشمیری رہتے ہیں ایک ممبئی شہری لے لے مگر پھر بھی وہاں پر گنیش festival بھی اچھے سے منایا جاتے ہیں اور باقی communities بھی پارٹ حصہ لیتی ہیں ان festivals میں جو Marathi festivals ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر چھترپاتی شیواجی airport ہی ہے چینج نہیں ہوا تو ایسے جو وہاں کی جو کلچرل ایڈنٹیٹی کو کبھی چینج نہیں کیا جاتا ایون اگر دوسرے سٹیٹس کے لوگ آ کر رہنے لگی یہ انڈیا کی خوبصورتی ہے کشمیری باتائیں کہ کشمیری جو ہیں وہ بسیکل کیا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور انڈیا جتنی کشمیر میں دیویلپمنٹ کر رہے وہ پوری دنیا کو یہ بتا چکا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا سے بلونگ کرتا ایون کہ بہت ساری جماعتوں نے القاعدہ کے جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ پاکستان کو یہ مان لینا چاہیے جمہو کشمیر یعنی کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا سے بلونگ کرتا رہا ہم اس بات کو ایڈمیٹ کر دینا چاہیے لیکن انفورچنیٹلی اس بات کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں پاکستان یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور انڈیا جس طرح سے کشمیر میں ڈیویلپمنٹ کر رہے جی ٹوئنٹی کی میٹنگ وہاں پر کروا رہے انڈیا آلرہی پوری دنیا کو یہ بتا چکا ہو ہے کہ کشمیر انڈیا سے بلونگ کرتا ہے تو بیسی کشمیر وہ کیا چاہتے ہیں کیونکہ آپ فیلڈ میں نکلتی ہیں آپ کام کرتی ہیں لوگوں سے بات چیت کرتی ہیں آپ بہت سارا سا سا میں ایکسپیرینس ہے اور کشمیر میں بہت عرصے سے رہ رہ ہیں تو بیسی کشمیری کیا چاہتے ہیں میری جو کام ہے نا ایل تیل سو سمپل اور سو سترائیٹ فوروڈ ٹھیک ہے نا بجلی پانی عزت کی زندگی نوکری اور عبادت عقیدت کرنے کی فریڈم بس آپ ان کو دے دو یہ خوش ہیں they are not a greedy community let me tell you ٹھیک ہے نا اور سیاست جو چاہتے ہیں کہ سیاست میں چاہے کوئی بھی ہو بلید می کشمیری ہر سیکیولر انہیں فرق نہیں پڑتا اگر ہمارا LG ہندو ہے یا کل ہمارا CM کوئی ہندو بن جاتا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے ہمیں فرق ہم we don't feel threatened by hindus let me tell you that یہ شاید آپ کی mindset ہے we don't feel ہم ہم بس چاہتے ہیں سیاست میں جو بھی ہو وہ کرپٹ نہ ہو وہ کشمیری کو لوٹے نہیں جو کشمیری کا حق ہے اس حق کو نہ ہم بس کیا کہیں یہ لکھا ہے کہ کیونکہ جمہ کشمیر میں مسلم زیادہ ہیں تو وہاں پر یہ والی schemes نہیں چلیں گی یا وہاں پر ڈیویلپمنٹ نہیں کیا جائے گا یا وہاں پر جو ہے places of worship کو بند رکھا جائے گا کیا آپ نے کئی ڈینڈین میں ایسے جو ریڈیکل ہیں ویسے ہندوز میں بھی کچھ ہوتے ہوں گے جو ریڈیکل سٹیٹمنٹ کرتے ہوں گے کشمیر کسی بھی طرح سے خطرے میں ہے کشمیری عورتوں کے بارے میں کشمیر کے بارے بارے کشمیر کشمیر دیتا ہے کشمیری پر ظلم کرے یہ چیز آپ کو تب آپ لوگ شور مچاؤ نا جب ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو پھر کس ریزن کی شور کیوں مچ رہے شور مچ نا چاہیے اویگر مسلمانوں کے لیے شور مچ جن پر چائنا ظلم کر لیے شور مچ نا چاہیے کردش مسلمان کے بارے بارے چائنا دوست جی سوری اچھا یانا جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں پاکستان سے یا انڈیا سے آپ انہیں آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گی جن ابھی تک یہ لگتا ہے کہ کشمیر میں رہنے لوگوں پر انڈیا کی طرف سے کوئی پندرہ سے سولہ لاکھ کی آرمی جو ہے تیونات کی گئی ہے اور وہاں پر جیل والی زندگی میں رہ رہ ہیں انہیں کسی طرح کا کوئی رائٹ نہیں دی جاتے انہیں کسی طرح کے وسائل نہیں دیا جاتے اور انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہتے ہیں پہلا میرا پیغام میرا question رہ گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ دہشت گردی سے چھٹکارا صرف انڈیا گورنمنٹ کو چاہیے یا باقی ہندوستانیوں کو چاہیے کشمیریوں کو نہیں چاہیے دہشت گردی سے چھٹکارا آپ بکا آپ یہاں آتے نہیں ہو آپ دیکھ نہیں سکتے کہ کس طرح دکان والے جو ہیں جب بچارے ہمارے سپائی جب کھڑے ہوتے گن لے کر چاہے سنو گر رہا ہو یا چاہے گرمی ہو یا چاہے بارش گر رہی ہو جس طرح سے وہ ہمیں گارڈ کرتے رہتے ہیں تو دکان والے خود باہر آکے آج 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 چائم کیلئے چائے پیلو ان کے لیے کھانا لاکر دیتے ہیں اور جو عورتیں خاتون بلکل خواتین بلکل جو ہے سیف فیل کرتی ہیں جب یہ کھڑے ہوتے کسی گلی میں وہ سیف فیل کرتی ہیں چلو بھائی ہمارا آرمی سے بھائی یہاں پر کھڑ ہے لیکن یہ پرانی باتیں ہیں میں آپ کو کہ دوں کہ آرمی آرمی کو یہاں سے کم کیا جائے بہت ساری تعداد میں سی آرمی کو بھائی بہت ساری آرمی یونٹس کو یہاں پر بند کیا گیا ہے کیونکہ پچھلے دو سالوں سے سبر آئی تھی کہ انڈیا جو ہے اپنی آرمی جو ریموف کرنے جا رہا جمہو کشمیر سے اور زیادہ لوگوں نے یہ کہا تھا کیونکہ جی ٹوئنٹی کی وہاں پر میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس لئے انڈیا نے یہ دام لیا ہے تاکہ آل آور آور دا ورڈ ایک اچھا ایمی جائے کہ یہاں پر کوئی لوگوں کے اوپر روپ ٹوپ نہیں لگائی یہاں پر کوئی آرمی تیونات نہیں دیکھ پہلی بات تو آرمی میں اس وقت جو بھی ہیں وہ کشمیری ہیں most of them the maximum number جو آرمی میں اس وقت ہے وہ کشمیری ہے تو ان کو نکال کے کہاں بھیجیں اور بارڈر ہے تو وہاں پر آرمی کو ہو نہیں ہے زائر سی جو ہے وہ آرمی کیونکہ یہاں پر لوگ بھی خوش ہے کیونکہ یہاں پر لوگ بھی دہشت گردوں کا ساتھ نہیں دیتے ٹھیک ہے نا تو کیا ضرورت ہے انڈیا کو اتنا سارا پیسہ اپنے دیفنس بجٹ میں ڈال کے اتنی ساری آرمی کو یہاں پال نہیں وہ بھی ہیں ہوگی تو میں آپ کی بہت شگر گزار ہوں کہ آپ نے رمضان کے مبارک مہینے میں اتنا اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں thank you so much thank you so much